اعوذر بلائم نشیطان نجیم اسم ملائر خوانی ناظرین سمیم محمد اشیاء شیخ آہوٹا پریس کلاب اور گوٹاٹین صاحب کے ساتھ موجود اس ٹائم ہے بینزیر انکم سپورٹ جہاں پہ الکا پی پی سیون ڈاکٹر محمد عارف کرشی صاحب اس ٹائم یہاں پہ سروے کیا انہوں نے اور یہاں پہ آقا ویزر کیا یہاں پہ جو یہاں کے معاملات ہیں جو لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں خاص طور پر یہاں کی جو ٹیم ورک ہے ان کے لیے اور اس ٹائم جو یہاں پہ میڈا موجود تھی ان کے ساتھ بھی ان کی باچیت ہوئی ہے اور یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں آپ کو اس میں کتنی مشکلات پیش ہوتی ہے اور آپ جن لوگوں کو یہاں پہ کتنے لوگوں کو روزان کی بنیاد پر ڈیل کرتے ہیں اور کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے مزید اگر کوئی بہتری ہو تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی یقین دانی کروائی کہ میں آپ کے والے سے اس حوالے سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بھی اگر آپ کو مسائل ہے اس کے والے سے میں آپ کو مکمل طور پر جو انا ٹیم سے مل کر آپ کو مسائل کو حل کروا سکنے ڈاکٹر محمد عرب کرشی صاحب مرنسہ موجود ہیں جو ڈاکٹر صاحب آج کا جو سروے آپ کا یہاں پہ آپ پر آئے ہیں بینزر انکرم سپورٹ کے جو پرگرام ہے جو تین ایٹی کے تھیلے اور سروے جو پرگرام کیا ہے اس کے والے سے کیا بات ہوئی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے کہاں تک یہ مسائل یہ ہیں وہ لوگوں کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 اس وقت میں آج یہاں بے دیزیر انکرم سپورٹ جو بستر ہے اس میں تو ساکس میں موجود ہوں اور یہ یہاں آنے کا بیت مقصد جب صبح جہاں پر آپ اگر آپ اس دیکھیں اس کو آسان دیکھتے دو وجہ تک تب بھی اتطاع لگی ہوتی ہے یہ اپنے کا ہمارکہ میں ہے اس کا طرف پاکہ کیا کوئی سکتے دی آلونم اس وقت میں کیا ساکتے میں ہے کیونکہ اس اپنے میں نے اتنیمہ علیہ وسلم کی ملائے میں اور اس کا کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا تھا کہ میں نے اس ملماوں کی خاطر کہ آیا یہاں پر رہوڈ کیا تکلیفات ہیں اور وہاں کو کچھ کا پنتر بنا سکتے ہیں میں آگیاں دفتر میں یہاں پہنچا ہوں اور یہاں پنچھے میں نے دیروی کیا اتطاع بات ہی ہیں اس کے مطابق گوش بار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں کی پرپلر کو آسانی ہو جائے میرا جسر مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو سنگو آ کر رہے ہیں ہمیں کڑے ہو جاتے ہیں میں نے پہلے آٹا مرکز کا بھی دورہ کیا تھا وہاں بھی انکرس دور جا رہی تھی اور آج یہاں جب میں آیا ہوں تو میرا مقصد جو ہے میرے اپنے عوام کے یا میرے حلقے کے عوام جو ہیں ان کو اس طریقہ کار کو بتانا اور اس کو سہل بنانا ہے یہاں پر جو آپ کو آج کا خاص طور پر جو آٹا مفت تقسیم ہو رہا ہے کوئی مدد تنجاب کی طرف سے اس میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ شروع میں شک مشکلات سے لیکن اب وہاں پر جو بہت بھی آگئی ہیں اور آج کی تاریخ تقریباً ستر آزار بیک مفت آٹے کے تقسیم کوٹا ہو چکے ہیں اور مزید انشاءاللہ بیس سے تیس آزار بیک ابھی اور تقسیم ہونے واقع ہیں اور اس طرح کی آپ رش نہیں ہیں اس طرح کی لہریں نہیں ہیں اور بڑی اچھا طریقے سے انشاءاللہ پر اٹھا ہوتا ہوتا تمام امور اپنے سرنجاب دے رہا ہے یہاں ساز پروروام جو بینیزی انکم سپورٹ پروروام ہیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جس کا نام آٹے کے لیے وہاں پر نہیں آتا تو وہاں پر ان کو کیا گیا جاتا ہے کہ آپ اپنا نام جا کے انٹر کریں بینیزی انکم پورٹ تو آپ کی سمسکت کریں تو لوگ وہاں سے اپنا مویل لے کے یہاں پہن جاتے ہیں اور لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آگے ان کا اپنا جب باری آتی تو پتہ چاہتا کہ ان کے پاس وہ دستی وزاعت نہیں ہیں جو ضروری ہیں یہاں پر نام کھڑے ہوئے ہیں تو میں اپنے ہلکے سے خاص کرنے میں اپنا سے جو کہ نادار ہیں بیوہ ہیں یتیم بچے ہیں بہت غریب ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ ضرور اس طرح میں تشریف دیکھا ہیں لیکن اپنے ساتھ آتے ہوئے اپنا شناسی کاٹ اپنے بچوں کے بے فارم اپنے گھر کے پجلی پڑے اور اگر آپ کے گھر میں گیس کٹے لگی اپنے ساتھ ضرور لے کریں کیونکہ ان چیزوں کے مدھولتی کی وجہ سے آپ کا نام انگراج ہو سکتا ہے بنو سکتا ہے جب آپ کا نمبر ہے تو آپ کو یہ کہتا ہے محبس میں بھی بھی رہے ہیں کہ آپ اپنے یہ اپنے بھروبہ چیزیں لے کر رہے ہیں یہاں کا جو عملہ میں نے دیکھا اس کے کافی رش کے باوجود میں ان کو شیئر کرتا ہوں کہ بڑی تندیق کے ساتھ وہ اپنا امور سرگام دے رہے ہیں اور اس رش کو وداش بھی کر رہے ہیں اور لوگ جو نہیں سمجھ رہے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا آج کے مقصد دیئے تھا کہ میں آپ کو اپنے بتاثر ہوں گے جس کا بھی اگر موبیل میں یہ پیغام آتا ہے کہ آپ اٹا کے اہل نہیں ہے وہ اپنا نام یہاں کا اندراج کریں دو تین دن کے اندر یہ نام آپ کا ناظرہ آفیس میں چلا جاتا ہے اور اندر حکتے ناظرین میں یا اور بھی جلدی آپ کو یہ آٹا وہاں سے مرکز سے آٹا مل جاتا ہے اس لئے آپ سے بزارش ہے کہ آپ یہاں غیر ضروری رش بھی کرنے کے بجائے تمام دستیبازات لے کر آئیں آپ کا نام ضرور ایٹر کیا جائے گا اور آپ کو آٹا بھی ضرور ملے گا یہاں دو تین قسم کے سروے ایک تو وہ پہنے کا سروے ہو چکا ہے جو احساس برماؤ گیا جو آفیس میں ہو رہے ہیں اس لئے اپنا نام ضرور اندراج کریں تاکہ اندر آنے والے دنوں میں کب جو فائدہ ہو وہ بھی آپ تک کسی طرح پہنچ سکے میں ابھی ملا ہوں یہاں کی جو آفیس انچارج ہے اسسس انکام پلینٹ مہترمہ فرزانہ صاحبت سے تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح ہماری مشکلات ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دو کونٹر ہیں وہ کم ہیں اور ہم نے دیکھ کر بھی جائے لیکن ہمیں مزید کونٹرز کی ضرورت ہے میں اس پرگام کے سلیے عالی حکام انکام سپورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کونٹر کے لئے پوری طور پر کم از کم چار جو کونٹر یہاں پر اور بنا دی جائیں تاکہ یہ جو لوگ روزے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا یہ دارک ہو سکے ان کا پوری طور پر ان کی کمپلین یہ مستحال ہو اور اتنی رم بھی لینے نہ رکھیں ایک پر پھر میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان نے بڑے اچھے دیکھے سے اس مہر کے بہنوں میں جس طرح وہ اتنے بڑی تعداد میں لوگوں دیر کریں کہیں ان سے سختی ہو نہیں جاتی ہے لیکن یہ ایک وقت کا کل ہے لوگ ہم نے راکومنٹس دی کرنے جاتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سروی کرائے جو سروی ہو چکے ہیں صرف اگر آپ نے آٹے کی تقسی میں سا لینا ہے تو آپ نشانکی کا ویفارم بجدی کا بھی کونگر آپ کی گھر میں کہہ سکے گی وہ آپ کو دیکھے ہیں جس جس کی سمجھتے ہیں آپ کو آٹا بھی سوٹ دے گا جیسی لفاظت کے ساتھ اللہ خواہر اللہ خواہر اللہ خواہر اللہ خواہر ہم کے ناصر ہو ہمیں اس من کے لیے کوئی سمجھتے ہیں اللہ خواہر تبیہ بات